میرے ایک دشمن تھا میں اسے بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا پھر میں نے کہا کہ میرا اللہ پاک ملے لیے کافی ہے میں نے قرآن پاک یہ ایک قید پڑھی الحمدللہ ملے سارے کے سارے بدلے پوری ہو گئے اللہ پاک خود انصاف کرنے والی ذات ہے اور وہ انصاف پسند ہے آپ پریشان نہ ہو کس دشمن سے بدلہ آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں بدلہ آپ کا اپنے آپ ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو ہاں ایک انسان ایسا بھی ہے جس کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی دشمن نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون ہے وہ ہے منافق کہ جو انسان منافقت کے ساتھ چلتا ہے اس کا کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر ایک کے پاس اس کے مطلب کی بات کرے گا تو وہ اس سے خوش رہے گا تو اس طرح اس کا کوئی دشمن ہی ہوگا جو انسان کھر رہا اور سچا ہوگا تو اس کے دشمنوں کے اتضادی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کو ماتا رہتا ہے یا آپ کو سام پہچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسے بدلہ لیں لیکن آپ بدلہ لینے سے عاجز ہیں کاسر ہیں وہ آپ سے حاوی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں اور آہم پاک کے ذریعے کہ ایسی بھی آیت ہے اگر آپ اس کو پہلیں گے تو آپ کا بدلہ اپنی آپ ہو جائے گا آپ خود دیکھیں گے کہ جو وہ آپ کے خلاف سوچتا ہے جو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوگا جیسے وہ آپ کے ساتھ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ خود پھر بعد آلے گا اور آپ کو کبھی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا وہ عمل یہ ہے قرآن پاک کا پر نمبر ہے تیرہ اس میں صورت الحجر صورت الحجر نہیں ہے اس سے پہلے صورت ابراہیم ہے کیونکہ یہ جو آیت ہے صورت ابراہیم کے اندر وجود ہے یہاں پر تو صورت حجر لکھا ہوئے ہیں جو چونکہ یہاں سے صورت حجر شروع ہو رہی ہے اس لیے اس قرآن پر آ گیا ہے تو آپ نے اس میں صورت ابراہیم صورت ابراہیم کی آیت نمبر ہے سنتالس آیت نمبر ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے یہ آیت اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ مرتبہ یا اکتالس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے دشمن کا تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دینا ہے آپ نے اور تین دن آپ یہ عمل لگدر کریں اس میں ناکھنا کریں اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن جو آپ کے خلاف سالشیں کر رہا تھا اب اس کا کیا حال ہے اور آپ نے اپنا معاملہ اللہ کا سپورت کر دینا ہے انشاءاللہ پا خود اس سے بدلہ لیں گے آپ کے بدلے میں تو سارے دنیا اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مضلید خوار ہو کر رہے گا اور توبہ کرے گا آپ سے آخر معفی مانگے گا میں دوبارہ کبھی آپ کے خلاف کو اس سالش نہیں کروں گا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ کا ہم سب کو ہر قسم کے دشمن سے بچنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ